ہاں بھئی اگوانستان کے چھکے نوین الحق میرا دوست کیسا ہے چھکے تیری تو بڑی کتے والی ہو رہی ہے اچھا سیریس بات کرتے ہیں شاید افریدی گون ہے پاکستان کا ہیرو بہت بڑا نام ہے کرکٹ کی دنیا میں سب سے بڑا نام ہے بھار کے جتنے بھی گورے لوگوں یا کسی بھی دنیا سے شاید افریدی کو بھوم بھوم کے نام سے جانتے ہیں دنیا میں سب سے اگر بڑا مانا جاتا ہے کرکٹر تو وہ ہے شاید افریدی اور شاید افریدی کی پہچان کیا ہے وہ ایک پتھان ہے پتھان ہونے کے ناتے اگوانستان میں جو رہتے ہیں وہ کون ہے پتھان پاکستان کے پشاور میں کون رہتے ہیں پتھان ابھی کل شاید افریدی صاحب جو ہے نا پاکستان کے لیے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے ایم ار جنسی میں مجھے نہیں پتا اللہ پاک ان کی جو بھی مشکلات ہیں جو بھی مسئلہ ہیں اللہ پاک ان کے وہ مسئلہات کو جل سے جل ختم کرے کیونکہ ایم ار جنسی ان کو آنا پڑا ہے تو کوئی مسئلہ ہوگا سیریز اس وجہ سے اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان کی بیٹی کا کچھ مسئلہ ہے تو اللہ پاک اگر واقعی کا یہ خبر ہے کہ ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے میں ریکویسٹ کروں گا درخواست کروں گا سب سے کہ شاید افریدی کا جو بھی مسئلہ ہے اگر ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے یا ان کے ساتھ کسی طرح کا بھی مسئلہ ہے تو ان کے لیے پلیز دعائیں کیجئے کہ اللہ پاک ان کے جتنے بھی مشکلات ہیں وہ ختم کرے تو مین مدہ یہ ہے کہ اگوانی جو نوین الحق ہے اس نے جو حرکت کی تھی وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پتھان دوسرے پتھان کی بیزتی کرتا ہے اس کو گالی دیتا ہے تو وہ کیا ہوگا نمک حرام اگوانستان کا نوین الحق کی اوپر اس نے بات کی تھی شاید افرید نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی کرکٹ کے اندر کرکٹ کی طرح کھیلو جنٹل مین بن کے کھیلو یہ نہیں کہ تم جہائلوں کی طرح چھتیا پی کی طرح تم حرکتیں کرو یہ گرونڈ کے اندر یہاں پر کیمرے لگ ہوتی ہیں دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تمہاری ریسپیکٹ جو ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے آئے گی تو شاید افرید نے سمجھایا کل جو ٹوئٹ کی ہے شاید افرید نے جو پاکستان ایمرجنسی آنے کے لیے اب میں ان کی ٹوئٹ پڑھ رہا تھا تو ٹوئٹ کے نیچے جو کومیٹس تھے اگوانیوں کے یقین مانیں یقین مانیں اتنے گندے پاکستان کے بھی کچھ پتھانوں نے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اگوانی پتھان ہے یا کون سے پتھان ہے اگوانستان کے پاکستان کے پتھانوں نے شاید افریدی کو گالیاں دی ہیں جی ہاں شاید افریدی صاحب کو گالیاں دے رہے تھے ٹوئٹ کے اندر تو آپ یہاں سے اب مجھے بتاؤ کہ ایک پتھان اگر دوسرے پتھان کو گالی دیتا ہے اس کا مطلب کہ وہ نمک حرام ہے ہم کیوں بولتے ہیں بار بار کہ نمک حرام جو لوگ نمک حرام ہے صرف ہم ان لوگوں کو بولتے ہیں دوسروں سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو ٹارگیٹ کریں گے ایک اچھا آدمی ہوگا میرے چینل میں جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس کے اوپر کافی لوگوں نے اچھے اچھے کومیٹس بھی کی ہیں میں ان کے کومیٹس پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کو میں نے جواب دیا کہ بھائی جان ایک انڈیاں ہمارا بھائی ہے اس نے کہا ہے کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں انڈیا کا ہندو بھائیوں پاکستان آنا چاہتا ہوں میں نے کہا دل سے ویلکم آپ ہمارے پاکستان آؤ پاکستان کی خوبصورتی آپ کو دکھائیں گے پاکستان کے لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے تو وہ بندہ بڑا خوش ہوا ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوئی ہے لیکن جب آپ ہمارے ہیرو کو خاص تو شاید افریدی صاحب کو گالی دو گے تو برداشت نہیں کریں گے جتنے بھی اگوانستان کے نمک حرامی ہو یا پاکستان کے اندر کوئی نمک حرامی رہتا ہے ہمارے شاید افریدی صاحب کو اگر گالی دو گے ہمارے ایک مثال سناتے ہیں جس کو سمجھ آ جائے ہسنا ضرور ہے مثال کیا سناتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے وہ ہو جائیں لیکن رہتے وہ اس کے نیچے ہیں اگر جس کو سمجھ آئی ہو تو ہسنا ضرور کومنٹس میں تو یہ اس لئے میں نے کہا ہے کچھ نمک حرامیوں کو تم لوگ جتنے بھی بڑے ہو جاؤ رہو گے پاکستان کے نیچے آج تک پاکستان کے اوپر کسی کے پاپ کے جرت نہیں ہے پاکستان کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھ سکے دنیا کے کتنے ممالک ہیں دو سو چونسٹھ ممالک ہیں پاکستان کے لئے کتنے دشمنی رکھتے ہیں ملک بہت سارے ایسے ملک ہیں پاکستان کے لئے جو دشمنی رکھتے ہیں پاکستان کو گرانے کے لئے پاکستان کو توڑنے کے لئے ہمارا پڑوسی دیش وہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ پاکستان کو ختم کر دیں گے جب پرائم منسٹر آیا تھا ان کا موڈی دوہزار چودہ میں تو اس نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کو گوگل کے میپ سے ہٹا دوں گا آج دوہزار بیس ختم ہونے والا ہے چھے سال ہو گئے ہیں کیا اکھار لیا کیا اکھار لیا ہمارا پاکستان کا ریشیا ہو امریکہ ہو کوئی بھی ہو دنیا کا بڑے سے بڑا ممالک ہو پاکستان کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتا کسی کا اندر دم نہیں ہے پاکستان کو اگر وہ یہ جو بال ہے نا یہ 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 والا اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کی وجہ کیا ہے پاکستان آرمی پھاڑ کے رکھ دیتی ہے چھکو یہ صرف ان چھکوں کی بات کر رہا ہوں جو نمک حرامی چھکے ہیں